جائیں دوستو چودہ جون کو سوشاند سنگھ راجپود کے ساتھ جو چیز ہوئی اس نے اور کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن کچھ ایک ایسے گلیارے ہیں جن کی سچائی دنیا کے سامنے لا کے پٹک دی جس سے کہ پھر دنیا نے کبھی اس طرف آنکھیں نہ کرنے کا ایک من بنا لیا ہے ایک فیصلہ کر لیا ہے انٹینے انلیس وہاں پہ صحیح کام شروع ہو جائے میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ بولیوٹ کے گلیاروں کی بولیوٹ کے گلیاروں سے کچھ ایسی باتیں نکل کے سامنے آئیں اس گھٹنا کے بعد سے کہ لوگوں نے اس کے بعد تیہ کر لیا کہ یار یہ جگہ شاید ایسی ہے نہیں جیسے پوٹری کی جاتی ہے یہاں پہ اتنی اچھائیاں ہیں نہیں جتنی صرف دکھائی جاتی ہے کئی موقعیں تو ایسے دیکھے گا ہے کہ صرف کسی وہ مووی کے پرموشن کے نام پہ یا کسی ویب سیریز کے پرموشن کے نام پہ بھلائی کر دی جاتی ہے یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہم کتنے زیادہ چیریٹی کرتے ہیں بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ کام تو شاید صرف مووی کے پرموشن کے لیے ہی کیا جا رہا ہے ابھی بھی حفاظ ہی میں بھی ایک مووی ریلیز ہونے والی جس کو لے کر ہی کچھ ایسا ہی کام کیا جا رہا ہے مدہ ہے مووی کے پرموشن کا لیکن یہاں پہ دکھائی ہے ایسے جا رہا ہے کہ ہم چیریٹی کر رہے ہیں چلی یہ ٹھیک ہے پرموشن ہی سہی کوئی ذریعہ تو ملہ آپ کو کچھ پروپکار کرنے کا ورنہ جیون میں اندکار تو اتنا بھڑ چکا ہے لوگوں کی کیا پوچھیں ٹھیک ہے اب ان سب باتوں کو جنہا پیچھے چھوڑتے ہیں مدہ کی بات پہ آتے ہیں کل ہوا کچھ یوں ہے کہ بولیوڈ کے ایک بہتی نامی گنامی پروڈیوسر ہے جن کا گنام ہے فروز ناڈیا والا یہ کئی ساری ہیرا فیری ٹائپ کی موویز بنا چکے ہیں آوارا پاگل دیوانہ اس طرح کی بڑی موویز بنا چکے ہیں یہ معاشر ایک بار انکم ٹیکس نہ بھڑنے کا کچھ ایسا کچھ کیس تھا جس میں یہ تین مہینے جیل کی ہوا بھیگا چکے ہیں تو اس طریقے سے کل ان سی بھی نے ان کے گھر پہ چھاپا مارا اور ان کے گھر پہ جو چھاپا مارا گیا تھا اس میں ڈرگز ملا جی ہاں بھلے ہی وہ کئی ویبسائٹس کہہ رہی ہیں کئی لوگ کہہ رہی ہیں کہ یہ دس گرام ہی تھا مطلب یہ کومرشیل پرپس کے لیے نہیں یوز کیا جا سکتا ہے ایسا ہم مانا جاتا ہے جو اماؤنٹ ہے وہ پچاس گرام ہوتا ہے کہ اگر منیمم پچاس گرام ہے آپ کے پاس تو وہ کومرشیل کونٹیٹی مانا جاتا ہے کئی جگہ یہ کہہ رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ دس گرام ملا ہے کئی جگہ کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ ماترہ ملا ہے تو اس طریقے سے دو ایک باتیں ہیں جو نکل کے سامنے آ رہی ہیں بٹ مدہ یہاں پہ کم یا زیادہ کا نہیں ہے جو کی بنایا جا رہا ہے مدہ یہاں پہ جس طریقے سے کئی لوگوں کے دور پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے کم اور زیادہ کا جبکہ کم اور زیادہ والی تو بات ہی نہیں ہے یہاں پہ بات ہو رہی ہے سیدھے سیدھے طور پر کہ آپ کے گھر سے ڈرگز برامت ہوا ہے اور ان کی وائف سے پوچھتا جبھی کی جائے گی اس طرح یہ خبریں سامنے آئی ہیں اب جس وقت یہ پورا کانڈ ہوا ہے اس سے میں فیروز اپنے گھر پہ نہیں تھے اس لئے ان کی گرفتاری سمبھا نہیں ہو سکی اور اب ان کو بعد میں سمن بھیجا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ اس پوری جانچ میں اب اپنا صحیح کریں اب جو خبر پرکاشت ہوئی ہے وہ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں in a new development the narcotics control bureau has summoned film producer فیروز ناڈیا والا in connection to the probe in the high profile drug scandal surrounding the hindi film industry as per reports the residents in the upscale western suburbs of Mumbai was searched by the narcotics team in connection to the case it is said that فیروز ناڈیا والا was not present at the house when it was raided by the NCV the investigative team had reportedly recovered some amount of drugs the officials had summoned the producer's wife to their office on Sunday for questioning it is believed that فیروز ناڈیا والا will be summoned soon as his name had popped up during the course of the probe کچھ direct peddler سے پوچھتا چھوئی تھی ان کو پکڑنے کے بعد جس میں کی فیروز ناڈیا والا کا نام سامنے آیا تھا اس کے بعد ہی یہ ریٹ جو ہے وہ کندک کری گئی ہے on Sunday NCV raided at 5 locations namely اندھیری ملاڈ لوکھنوالا کھارگر and کوپر کرنے earlier a drug peddler was arrested by the narcotics team during the raids at اندھری اندھیری and کھارگر areas تو ان ایریاز میں already یہ چھاپے ماری آیا ہے پچھلے قریب ڈھائی ایک مہینے سے چل نہیں ہے اور ان چھاپے ماریوں میں ہی یہ ساری چیزیں جو نکل کے سامنے آ رہی اس کے بعد ANA نے بھی ٹیویٹ کر کے یہ چیز کی جانکاری دے تھی narcotics control bureau is conducting raids at 5 locations one alleged drug peddler arrested after narcotics NCV conducted raids at اندھری and کھارگر areas on the investigation night of 7th and 8th November ایسا کر کے یہ پوری news آئی تھی اس کے علاوہ Bollywood میں جو یہ پورا drug probe چل رہا ہے وہ واقعی واقعی میں کئی لوگوں کے لیے چوکانے والی بھی ہے اور کچھ لوگوں کے سردت بڑھانے والی بھی کیونکہ ایسے معاملوں میں جو آپ کا نام سامنے آتا ہے تو کئی بار یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ image خراب ہوتی ہے اس کے بعد کئی movie جیسی ہوتی جو آپ کے ہاتھ سے چھٹکنے لگتی ہیں آدی پورش کا ایک بہت بڑے project والی movie جس میں پربھاس بھگوان رام کردار جہاں تک نبھانے والے اس کے علاوہ قیاس یہ لگائے جا رہا تھے کہ اسی ایک movie میں دی بی کا پادوکون بھی نظر آنے والی لیکن اب کچھ سمیں پہلے خبر نکل کے سامنے اس پار میں پرکاشت ہوئی تھی اس میں لکھا تھا کہ دی بی کا پادوکون اب یہ movie نہیں کر رہی ہے بلکہ کوئی دوسری ایکٹرز کا نام اس کے کو کافی چا رہا بھی ہے اب اس کے پیسے کیا کاران ہو سکتے ہیں یہ تو سمائے ہی بتائے گا لیکن اس طریقے سے ایمیج خراب ہونا ایسے ماملوں میں بہت غلط مانا جاتا ہے اور پھر اس طریقے سے یہ بہت بڑے پروڈیوسر ہے فیروز ناڈیا والا جن کا نام سامنے آیا اس پورے پروب میں واقعی میں چوکانے والا کیونکہ ایسے لوگوں کے پیسے کئی سار پروڈیوسر میں لگے ہوتے ہیں ایسے میں پروڈیوسر سے اوپر بھی خطرہ مندرانے ہی لگتا ہے لیکن جس طریقے سے کھل کے سپورٹ کیا تھا بولیوڈ کا نام خراب ہوتا ہے کئی سار لوگ کو روز گار دیتے ہیں کئی سار لوگ کی روز روٹی چلتی اس چیز سے تو یہ چیز سمجھ دات ہے تو گھرمی ختم کرنا پسند کریں گے لیکن مددہ یہ نہیں کم ملا ہے کی زیادہ ملا تو ملا ہے اس کو کیا تو کنزیوم کیا گیا ہے یا تو کنزیوم کسی اور کرنے کے لیے رکھا ہوگا تھا ایسی کوئی اپنے گھر میں گانجا نہیں لاتا سیدھی سیمپل بات یہ بٹی بات لوگوں سمجھ میں نہیں آتی اب ڈرگز بولیوڈ میں انوالو ہے نہیں ہے اس بات کو لے کر بھی کئی لوگ بحث کر چکے ہیں اکشہ کمار نے اپنے ایک ویڈیو کو ریلیز کر کے اس میں بتایا تھا کہ ہاں ڈرگز کنزمشن ہوتا ہے بولیوڈ بھی نہیں بعد میں یہ چیز بھی سامنے آئی کہ ویڈیو بھی پڑھ پڑھ بول رہے تھے تو اس طرح کی بات بھی کچھ سامنے آئی لیکن ہاں یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کے خلاف جا رہے ہو تو چھالی میں چھید کر رہے ہیں اب جب اتنے بڑے نام نکل کے سامنے آ رہے ہیں تو پھر تو اس حساب سے وہ تھالی ہے ہی وہ تو ایک چھنی ہے جس میں کی چھن کے سب کچھ نیچے کرنا ہے کیونکہ اتنے بڑے لوگوں کے نام سامنے آنا واقعی میں ایک شرمناک چیز ہے اور اگر انڈسٹری میں ایسا کچھ ہے تو جو بولیوڈ کے نامی لوگ ہیں جو بولیوڈ میں رسوخ رکھتے ہیں جن کی بات پبلک سنتی ہے ان کو چاہیے کہ ایسے سمجھے پر سٹینڈ لے اور پبلک کو جاگر رکھ کریں چیزوں کو لے کر اور جو لوگ جاتے انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے ان کو یہ چیزیں یا تو پریشر میں کرنی پڑتی ہیں یا ان سے وہ چیزیں زبردستی میں کرائی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد میٹو جیسے پتر ہوتی جائیں اور ایسا ہی کچھ آج کل ہم کو دیکھ ن کو مل رہا ہر ایک چیز میں جس میں دھرم سے بچے دور ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ جن لوگوں کو idealize کرتے ہیں وہ یو boy بن کے گھومتے رہتے ہیں یو boy والا کلچر ہمارے یہ ہمارے کلچر کو آگے بڑھا سکتے لیکن اگر آپ دوسروں کے کلچر کو فالو کرنے کے جھکر میں اپنا خود کا ہی کلچر چھوڑ دے تو اس سے زیادہ شرم ناک مجھے نہیں لگتا میری نظروں میں کوئی ایک اچھی بات ہو سکتی تو اسی طریقے سے بولیوڈ عجیب سانو کا نام ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا جس کے بعد دیپی کپادگون سے پوچھتا چھوی تھی شردہ کپور سے پوچھتا چھوی تھی سار علی خان سے پوچھتا چھوی تھی جس طریقے سے ائرپورٹ لوگ بتاتے ہیں ان سی بھی ان لوگ نے فلانٹ کیا اس کرتے اب اگر عام جنت اپنا پیسہ ان لوگ پر خرج کر رہی تو بھائی ایک یا دو سوال پوچھنے کا بھی حق بنتا ہے تو بس یہ ہی سب چیزیں ہیں جو کہ سمجھ بولیوڈ